سردی کا موسم ہے اور مچھلی سیزن ہے کون کون سی مچھلی حرام ہے جو مچھلی تو انڈا دیتی ہے وہ مچھلی حلال ہے جو مچھلی بچہ دیتی ہے وہ حرام ہے جس کا یہ کان ہے یہ کھلے گا یہ جس کا کان کھلے گا وہ مچھلی جو ہے نا وہ کھانے کا حلال حلال ہے جس کے یہ کان جو ہے نا اس طرح بند ہوں گے نا وہ جو ہے نا وہ مچھلی حرام ہوگی ہرام ہے اس میں ایک مگرہ مچھلی ہے یہ ویسے جنگا بھی مکرو ہوتا ہے اور ریور میں جو ہے دریائی میں یہ ملی سنگاڑی سول کھا کے بام چڑھا بچوا دیسی بام یہ کھانی چاہیے یہ کھانی چاہیے یہ سب کے کان کھلتے ہیں ناظرین سردی کا موسم ہے اور مچھلی سیزن ہے آپ کو کون کون سی مچھلی نہیں کھانی چاہیے کون کون سی مچھلی ہرام ہے وہ نہیں کھانی چاہیے یہ آج یہ بھائی ہمیں بتائے گا پچھلے پچاس سال سے یہ کام کر رہا ہے مچھلی کا مچھوارہ بھی اسے کہا جائے یا پھر مچھلی فروش کہا جائے ان سے بات کریں گے یہ آپ کو بتائے گا مچھلی کی حقیقت کیا ہے اور آپ کو کس طرح کی اور کون کون سی نسل کی مچھلی کھانی چاہیے اور حرام مچھلی سے کیسے بچا جائے گا آج یہ ساری انفرمیشن دے گا میرے ساتھ رہے گا بیجن کیسے ہیں آپ ہرام مچھلی کون سی ہوتی ہے ذرا بتا دیں ہمارے آڈینس کو پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن مچھلی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہ مچھلی کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں جو مچھلی تو انڈا دیتی ہے وہ مچھلی حلال ہے اور جو مچھلی بچہ دیتی ہے انڈا نہیں دیتی وہ حرام ہے جو مچھلی بچہ دے گی وہ حرام ہے جو انڈا دے گی وہ حلال ہے اور دوسرے نمبر پر جس کا کان کھلے گا جس کا یہ کان ہے یہ کھلے گا کان کھلے گا یہ قدرتی تقبیر ہے اس کو ٹھیک ہے یہ جس کا کان کھلے گا وہ مچھلی جو ہے نا وہ کھانے حلال حلال ہے یہ تقبیر ہے اور جو مچھلی کے یہی پہ کان پہ کان اس کو کان بولتے ہم جس کے یہ کان جو ہے نا اس طرح بند ہوں گے نا بند ہوگے سراکھ ہوگے یا بند ہوگے یا بیسے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سراکھ نظر آئیں گے وہ جو ہے نا وہ مچھلی حرام ہے وہ کھانے کے قابل ہے اس میں ایک مگرہ مچھلی ہے مگرہ نام بتا دیں ایک مگرہ ہے یہ میں ویسے جنگا بھی مکرو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جنگا 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 ہوتا ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں لوگ جی یہ تقریبا پورے بلڑ میں کھایا جاتا ہے ہاں جی یہ مکرو ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ کھا سکتے ہیں مکرو میں یہ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں یعنی کہ شوقیاں نہیں تو کسی نہ کسی بیماری کے یہاں سردی لگ رہی آئی ہیں ویسے وہ کھا سکتے ہیں آپ مکرو چیز آپ کھا سکتے ہیں آپ کا دل مانے تو اگر حرام چیز ہے نا وہ ہم پر منا ہے وہ تو غائر سی بات ہے وہ نہیں کھا سکتے تو مچھلی کے کون کون سی نام ہے جو حرام ہے وہ نہیں کھانے چاہیے نام اگر بتا دے مگرہ ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ہے مچھلی ہیں بھیل مچھلی بھی تقدیبا میرے چیز ہے وہ آپ سکتے ہیں اس کے کان میں نے دیکھا نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی مچھلی ہیں سموں سمندر میں پائی جاتی ہیں اور ریور میں جو ہے دریائی میں یہ ملی سنگاڑی صول کھا کے بام چڑا اور اس کے بعد بچوا اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ دیسی بام یہ کھانی چاہیے یہ سب کے کان کھلتے ہیں یہ سب کے کان کھلتے ہیں انڈا دیتے ہیں انڈا دیتے ہیں انڈا دینے جو نانا اس کا یہ ایک پوٹلی بن جاتی ہے جب انڈے کی پہلے کچھی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پاکی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نہ ایک ماں دی جو ہے وہ آگے ہوتی ہے وہ انڈہ پھینک دی ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے اس کا جالہ دودھ مارتا ہے اور وہ جالہ بناتا ہے اس جالے میں سے جو ہے انڈہ وہ پھڑ پھڑاتا ہوا جو انڈہ بچہ بنتا جاتا ہے باہر جاتا ہے اور یہ اس کا نا ایک جیسے جھونڈ نہیں ہوتا ایسے ایک جھونرہی بنتا جاتا ہے وہ آنڈوں کا مچھلی firstly ہزار نکل CHANGE گتے جاتے ہیں پانی کے س対 ادھری جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے اکی بچی کے بچے ہوتے ہیں یہ سب بڑی بات ہے جی اللہ کی قدرت ہے جو آپ سمندر کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مچھلیوں کا جھونرہی لگا ہوتی ہے وہ ایک مچھلی کے کے لیے ہزاروں کے تعداد میں بچے دیتی ہے کلوڑوں کے ساتھ سے بچے دیتی ہے ایسے تو بھی سمندر میں ہے کہ تو بڑھتا ہوگا ہے یہی وجہ ہے نا کہ وہ خود بھی کھا لیتی ہے مچھلی اپنا بچہ آپ خود کھا لیتی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی آپ نے اقاوت بھی سنی ہوگی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے اور واقعی ہی کھا جاتی ہے جب کھاتی ہے تو سال سال وہ بڑی ہوتی جاتی ہے حقیقت ہے ہاں جی اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے پاس وہ جو دوسری مچھلی جو نہیں کھانی چاہیے وہ پڑی ہوئی ہے نہیں وہ بینڈ ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ میسیج ان لوگوں کے لیے جو کہ سمندروں میں جا کر وہ خود پکڑتے ہیں یا دریاں میں بڑے بڑے سٹوروں میں مل جاتی ہیں وہاں سے کراچی سے سر اتار کے بھیج دیتے ہیں وہ سر اتار کے بھیج دیتے ہیں یہاں پہ کسی کو پتے نہیں یہ کیا چیز ہے کیا نہیں فورڈ والے کو اکثر بڑے بڑے جو سٹور ہے ان کے اندر فریزر کے اندر پیک کی ہوتی ہے مچھی مچھلی اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کاٹی جاتی جیسے کہ بھائی نے بتایا جو مچھلی حلال ہوگی اس کے کان کھلتے ہوں گے جو حرام ہوگی اس کے کان بند ہوں گے تو یہ سو سمجھ کے اور دیکھ کر لیجئے گا مچھلی کیونکہ حرام اور حلال مسلمان کو چاہیے کہ حلال چیز کھائے اور حرام سے بچے بہت بڑی انفرمیشن دیئے آپ لوگوں کو اس بھائی نے کیونکہ پچھلے پچاس سال سے یہ کام کر رہا ہے مچھلی کا تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ جو مچھلی کھانے والے شوقین ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اللہ حافظ